ماریوب ساتھ سنگت جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی پتے ساتھ گروہ سچے پادشاہ جی نے آج بہت کرپا کیتی ہے کہ سپاگا سما سانبخشش کیتا ہے رامدہ سچے پادشاہ جی دی مہان نگری جتھے خود ساتھ گروہ نے آپ گیان دے مہان پنڈار ساتھ گروہ گروہ گرن سیب مہاراج سچے پادشاہ جی دی سمپادنا کیتی وقت وقت وچار تارا ونو اک تھا تے اکٹھا کیتا وچار تارا کئی سن سیدانت اکو سے کیونکہ دنیا بچ کدھی بھی سارے لوکان دے سارے منوکان دے بچار اکو جے نہیں ہندے ہر اک دی ہر اک دی اپنی اپنی سوچ ہے کوئی کسی ٹانگ نال اپنی جندگی نو اپنا ہندہ ہے کوئی کسی طریقے نال ساتھ گروہ نے ایک بچن کیتا ہے پرب میرا ایک خیل رچایا کوئی نہ کسی ہی جہا اپایا ترم اکو ہے را کئی نے کئی بار یہ اس طرح ہندہ ہے ایک بندہ دودھے نو اپنی ٹانگ نال روٹی خان واسطے مجبور کرد ہے اور سچ اے ہے کہ اکو تھا تے پریشادہ شکن والے آپ سارے بدوان بیٹھے ہو اور بہت ہی ستکار یوگ میں ساریاں دا نا لماتے بہت سما لگے گا پائیر وندر سنگھ اوراں نے پائی مانپریت سنگھ اوراں نے یہ اپرالہ کیتا ہے اور ویشاہ دیتا گیا ہے گرسکھ دا اٹھ پیری جیون کے میں دا ہوگا ہے گرو گرند صاحب سچے پادشاہ جی دی بانی بچ جویں دا گرسکھ دا جیون کیا گیا ہے انہوں سمجھنا پہلا سابتوں اوکھ ہے کیونکہ جویں ہونے پائیر صاحب جی نے بڑا سندر ایک گل کہی ہے وہ کہیں دے ہو بڑا کجریا ہے کریہامہ بڑیاں ہو رہی آنے پر نتیجہ کوئی نہیں ہے کامہ بہت ہو رہی ہے کوئی شک نہیں نا برسیاں دا انت ہے سیمینار بھی ہندے رہی دے گرو گوبن سنگھ سٹیڈی سرکل دے سجنوی بیٹھے نے وہ بھی بڑا اوپرالہ کر دے پیبلنٹ بہت نے لائبریریاں بڑیاں نے پر سارا کچھ کر کر آکے جدو نیجی طور تے گرسکھ بیندہ ہے اوہ دے بچوں توکھلا نہیں مٹ دا اندروں انہوں یہوں لگ دا ہے میں کچھ کچھ کٹ کیتا ہے میرے بچ کوئی کمی رہ گئی ہے جیڑی گل دس گرو سہبان دے سمیں بچ کئی گئی ہے تقریباً دو سو چاری سال دا وقت بندہ ہے اوہ دوں جیڑیاں گرسکھاں دے جیبن وچ اوہ ستھاماں بڑیاں نے اونہ نال ساٹھی جندگی دا میل نہیں بہندہ کوئی کارن ہوئے گا کامتے بڑے نے میں کئی باری بھینا جو دوں ستار میں اٹھار میں صدیدہ وقت سی سکھ جگت کوڑ انے سورس نئی سن ساد نئی سن جنہ رہیوں پر چار کر سکے تُس ہی سنیاں ہوئے گا سکھاں دے کار کوڑیاں دیاں کٹھیاں تے ہوں دے سن تے شاید سری اکھانٹ پا سیب جی دی مریادہ بھی اوہ دوں بہت ہی چلی کیونکہ پہلا سیج پاٹھ ہندہ سی اوہ تاں کرنا پیا کہ سکھاں نو سمانے سی ملدہ بھی اوہ کٹھے بے کے گربانی دی گل کر سکن کوئی گل اکٹھی سانجی کرن انیچر نوہ تھاں بدلنی پہندی سی انیچر نوہ حملہ ہو جاندہ سی ایدہ سب تو وڑا ثبوت جدو پائی سے پائی منی سنگ جی دروار سیب دے ہیڈگرن تھی بڑے تے اوہ نا پہلی باری سرکار نال سمجھا ہوتا کیتا کہ سکھاں نو اے تھے دیوالی منہ آلین دیو کیونکہ سماغم ہی کوئی نہیں سی ہوندہ جی پیچھے بڑے چلے جائیے تے سکھی وچ دو ہی بڑے سماغم گروہ عمر داس جنے شروع کیتے سانونا وچ ایک وساکھی دا سماغم سی ایک دیوالی دا سماغم سی اے سمیدی حرکت نال بند ہو گئے جدو اے بند ہوئے تے پائی منی سنگھ رہاں نے اوپر آلہ کیتا کہ اکٹھے کیتا جائے کیونکہ ترم اکٹھے انتو بینا نہیں باددات ترم ایک اس طرح دی چیز ہے جیڑی کلے سریر دوارہ اپنے ڈرائنگ روم بچ نہیں کھمائی جا سکتی ایک خیال رکھنا اے بشاہ سانو ساتھ قرآن شبد نال جوڑے آئے شبد گروہ ہے تے سورت چیلہ ہے پر اے بھی خیال رکھنا چاہیدہ ہے شبد کسے سریر دے رہی پیدا ہوئے ہے تے سورت نے جدو شبد نال سبند جوڑنا ہے تے انہوں ایک دے دی لوڑ پہنی نہیں تے نہیں بھی کاس ہو سکتا بیستہ ایسی نا تے پہنے یتن کیتا کہ ایتھے سکھانو اکٹھا کیتا جائے میں اپنے بشے والی آمانگا شاید تسی سوچ دے ہوگے بھی بشاہ نہیں بولیا جا رہا یہ وہ دا آڑا دوڑا ہی ہے تا انہوں نے اوپرالہ کیتا ایتھے اکٹھ کیتا جائے بعد بھی چونہ نو پتہ لگے اب یہ سرکار دی نیت ہے کہ سکھانو اکٹھے کر کے ختم کر دیتا جائے اس کر کے وہ کینسل کرنا پہ آ یہ دی بدولت جہاں اور بھی کئی کارنسن پاہی مانی سنگ جیدی شہادت بھی ہوئی کہن تو میرا پاو اے ہے کہ جدو سکھانو کئی کئی سال کوئی سماغم نہیں سی ملدا کوئی ویچار گوشٹی نہیں سی ملدی سن واسطے کوئی اکھانڈ پاٹ سیب نہیں سی ہوندہ کوئی درکیرتن دربار نہیں سن ہوندے کوئی کتھا لائیو نہیں سی ہوندی لائبریریاں تا کتھے انیاں سن انہ دینہ دے ویچ اتیاز کہن دا ہے کہ دوسرے ترمادے لوگ سکھا تو پرباویت ہو کے سکھ بنے سکھانو بیک کے سکھ بڑن گئے سن کے نہیں جیوان اس طرح دا ہویا بیکھیا ہونا دا سکھی تارن کر لیں اس لئے ایک گالی پکی ہے سکھی دی سادنہ سنننل سبندت ہے پر سکھی ود دی ہے ایک دوجہ دا کردار ویکھننل ایک دوجہ دا ادیعاتمک جیوان ویکھننل اس وقت کوئی اوپرالہ نہیں سیتے گر سکھ دا کریکٹر جنہوں چریتر کہیں دے نے آم جیڑا اٹھ پیری جیوان جیڑا آج رکھیا گیا وہ بڑا اچھا سی ہن میں نو تھوڑے سمیں وچھ خور اگے کما یہ پریرنا ہن کتھوں لئیے اس سمیں دی خوج کرنی چاہی دی کہ اس سمیں سکھان دا جیوان کے میں داریا ہوئے جدہ تو لوگ کے انہیں پر باوی تو ہو گئے کہ جتہوں سکھ لنگدہ سی لوگ آپ ہی کہیں دے اسی سکھ بڑھنا ہے آج ساڑے اپنے نو جوان ایک ایڈی بڑی تراث دی ہے ساد سنگت کے ایتاں سی تھوڑے جائے لوگ میں ٹی وی تے آ گیا ایتاں سی کٹھ کر لیا پیسہ بنے چنگی گل ہے پر پندہ میں جا کے بکھو کئی پندہ تائے سے جڑے اسی فیس دی نو جوان پتی تو ہو گئے کیس کٹے گئے نشے انہیں خطرناک نے کہ انہ دا سرویکھن کیتا گیا ہے یہ نشے جے اسی طرح چل دے رہے تے دو جی جا تیجی پیڑی دے اگوں جیڑے بچے نے وہ بالکل انہاں وچ پنگلے پیدا انہ دی سنبھاوڑا ہے کسے دی لط نہیں ہوئے گی کسے دہ باہ نہیں ہوئے گی کسے دی آخ نجر کم نہیں کرے گی ایک سوال کھڑا ہو گیا اب یہ سارا کچھ کر دیاں ہویاں بھی نتیجہ بہت کٹکے ہو ہیں یہ تاں گل پکی ہے کہ گروہ نانک دے سکھی اے قیمتہ رہنی ہے پر کوئی فرج ساڑے بھی بند دینے اس لئے اس جیون نو لبنا پائے گا جیڑا انہاں سکھاں کل سی کنہاں کو اچھا سی او دو کمیں رہن دے سن او دو دیاں مری آدامہ میں کمیں دیاں سن انہاں دا جاپتب کمیں دا سی انہاں دا وحارک جیون کمیں دا سی انہاں دا سریرک جیون کمیں دا سی او دی بال بکھنا پائے گا تا میں گروہ گراند صاحب سچے پادشاہ جی دی بانی دا اوٹ آسرا لما کیونکہ سب تو وڈا جیڑا سکھن دا تھا او ساڑے باستے تا انہاں گروہ گراند صاحب سچے پادشاہ نے بارو سکھے آماں بڑی ہیں سونیاں مل گیاں تو انہو چنگیاں بھی لگن گیاں کوئی کیمپ لالو کوئی یوگے دا ابے آسکر آدے ہو کوئی ہور سما دی دی گل کر لو بھی اے تھے تیان لاؤو تسی تو نہیں تھے دن بڑا بڑیاں لگے گا پر میں ایک تو انہو گل کم آگا بھی دو چار دن بڑیاں لگے گا دساں دن آباد فکا پہ جائے گا وہ صدی بھی نہیں ہے یہ جیڑا سب کچھ ہے یہ نہ ہائی لیٹ کیوں ہے کہ سکھ سمادھیاں دے پچھے زیادہ پجن لگ پیا ایک بڑا بڑا سوال ہے ہنسی کہنے ہیں پنجاب بچھ ڈیرے بڑے بڑ گئے یہ کیوں بڑے انہی گنتی کیوں بڑ گئے انہی لوگ کو در کیوں چلے گئے شاید میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ میرے وچار نے ساتھ سنگت ہو سکتا ہے ادھے بچ کچھ کمی بھی ہوئے تسی آپ ویکھ لینہ پر میں نو انج لگتا ہے انہاں نے اپنے پچھے ترنوالیاں نو ایک ایک نو سما لیا تے را دیتا ہے اور انہاں نے سب توں پہلا جیڑی چیز نو برتیا ہو انہاں دا ادھیاتم واد ہے جیڑا سب توں پہلا برتیا ہے نا ادھیاتم واد دیو انہاں برتوں کی تھی پامے ہو دے بچ کچھ بھی نہ ہوئے میری سمجھ بے چاہے سکھی دا جیڑا ادھیاتم واد سی شبد ناڑ سورت جوڑنی سکھ او دے ناڑوں تقریبا تقریبا سانج گوا چکا ہے ہور گیاں بڑے نے کوئی کمی نہیں تو سی میں نو بلائے میں ہور بھی بدیا تریکے ناڑ پرچہ لے کے توانوں کئی ہنٹ بھی دے سکتا سی بڑے بڑے پچھم دے ودوانہ دے کٹھے کر سکتا سی ایک مینا لاک پر میں وہ سارے سیمینار سنے نے میں اونا دا سورتا بھی رہاں میں اونا سورتیاں نو بیچ بے کے بے خیا بھی بھی انہا دے چیرے تے کوئی فرق پہندہ ہے کے نہیں وہ کسے ناڑ کوئی سبندیت نہیں گلہ رہی ہیں وہ اپو اپنے ودوانہ دیاں گلہ نے پہلی گلتے میں کم آگا کہ سکھ قوم دے بیچ آج جیڑا تسی اوپرالا کیتا ہے انو اک تے بدا آیا جائے ہارے کتھاں تے تے ایک ایدہ نام رکھے آ جائے سکھ سمواد سکھ سمواد ویواد نہ ہوئے دے بیچ جیڑی میرے بیچ کمی ہے وہ میں نو دسی جائے جیڑی دجے بیچ کمی اپنی پروان کیتی جائے سکھ دے بیچ ہیمت ہونی چاہی دی دجے دی گل سننن دی اور اپنی گل چھڑن دی بھی ہیمت ہونی چاہی دی جیسے د ہو جائے تھا جی میں گل ہی نہیں چھڑ دا بیچار تارہ کادی ہے گروہ نانک صاحب نے سے گوشٹیاں کیتیاں نہیں شروع تو لے کے گوشٹیاں کر دے رہے پہلاں کیرتن انداسی باد بیچ گوشٹیاں دی سی جتھے گئے پہلاں کیرتن انداسی امرت بیڑے کیرتن تو باد انہوں پامے کتھا کہلو وہ تے پامے بیچار گوشٹی کو وہ ایک کوئی چیز سی اس لئے انہوں بدھایا جائے تے ایک ایدہ روپ بدھلیا جائے جیڑیاں بیچار گوشٹیاں جا سو مینار ہو بھی رہنے میں نے انج پرتیت ہوں دے کہ انہوں دی پاشا ہی انہیں کٹھن ہوں دی ہے کہ انہوں بندے دے سر تو نکڑ جان دی ہے انہوں دی سمجھ نہیں ہوں دی پچھے جائے جو ادی ٹک سال بچ کیونکہ سنت بابا سوچا سنگ جی نے اے لڑی توری سی تے میں انہوں دے نیڑے ریاں کافی بہت کو جو انہوں تو سکھیا بھی ہے ایک پرچہ آیا تے میں نوں جڑے ہوننے مکھی سنت گیا نہیں امیر سنگ جی انہوں نے کیا بھی ہے دے بیچ بیک ہو انہوں دے جمعہ باری ہوں دے بھی کوئی بیاد باری گلتہ نہیں دلی تو سن جینا لکھے آیا پائی سب بیچ بیٹھے سارے یہ بھی جان دے نے سب کچھ سن دے نے تا میں جو دوں پڑیا نا میں نوں کہیں دے بیچ بیک ہو کوئی اس طرح دی گلد نا ہو جڑی ساڑھی پند تھا کلکیاں بیچ تو انہوں پتہ ہے بیباد دے کارن بن دے نے میں کیا بھی یہ دے بیچ بیباد دے پتہ کنوں لگنا ہے میں چار اکھر بول لے نا میں نوں نہیں یہ دی سمجھ آ رہی آم بندے نوں کتے انہوں نے سمجھے دی بیباد ہوئے گا کوئی نہیں سمجھے نہیں انہوں نے بیباد کتے ہونا ہے کوئی پتہ نہیں پرکھیب بیچ اس طرح دے شبد انہیں گل اے ہے کہ سکھی نوں کلاکاری نہ بنایا جائے سکھی نوں سانج بنایا جائے آم بندے دی بولی بیچ جویں پرانے سمجھے دادیاں منجے تے بھائے کہ اپنے پوتے پوتیاں ناڑ گلہ کر دیا سن گل اوز ہی اصل بیچ اس یہ نوں صرف کلا بیچ بدل دیتا تصویران بیچ بدل دیتا پیریاں بیچ بدل دیتا تا ہون میں ہوں گل کرنی چاوانگا جیڑی انہ کو میں نوں کہنا پینا سی پہلا پاوے وشے تو بار گلہ لگ دیا کہ شیخ دا آٹھ پیری جیوان گرو گراند صاحب جی نے کی دسیا ہے جنہ کو میں نوں سمجھ آیا ہے وہ میں کماں گا جنہ کو تو آنو چنگا لگا تسی اختیار کر لینا میری سمجھ بیچ ایوں آیا ہے گرو گراند صاحب جی دی بانی بیچ گور شیخ دا جڑا آٹھ پیری جیوان ہے یعنی کے چو بھی کئنٹے تین تین کئنٹیاں دا ایک پیر سمجھ دی بانڈ کی تی گئی ہے او کمیں بتاؤنا ہے او کمیں کرنا ہے او دا کمیں دا طریقہ ہے او دے گربانی دے بیچ تین حیثیں مل دینے میں تو اڈے نال سانجے کرانگا ایک حیثہ ہے اد آتمک حیثہ سکھ نے رب نل کے میں جڑنا ہے گرو نل شبد نل سانج کے میں پونی ایک حیثہ اے ہے پہلا دوسرا حیثہ ہے کہ سکھ نے سنسار نل کے میں جڑنا ہے بجار بچ کم کے میں کرنا ہے بیا شادیاں تک کے میں جانا ہے جڑے ریتی رواجنے او کمیں دے ہون دو جا حیثہ اے ہے بیہار کمیں دا ہے تیجہ حیثہ ہے کہ سکھ دا مانسک تے سریرک ترم کمیں دا ہونا چاہی دا ہے آپ جنے تینے سمجھ لے ہونگے پہلا جڑا حیثہ او کلہ رب نل سبندی تے وہ دا نا سنسار نل کو سبندے نا سماج نل نا سریر نل تے نا مان نل کسے چیز نل کوئی ناتا نہیں وہ بندے دا پرسنل حیثہ ہے ساریاں دی اپنی جندگی ہے او دا ہے نا دو چیزیں نل کوئی ناتا نہیں دجہ حیثہ ہے سریرک تے مانسک مانسک دا مطلب بندے دی سوچ کمیں دی انی چاہی دی سوچ دا کمیں میں سریرک او دا جڑا حیثہ ہے او ہے او دی خوراک کمیں دی یہ او بندہ کمیں ہے او دی بولن دے شبد کمیں دے نے او سوندہ کی کی ہے تے پیندہ کی ہے نیند کنے کو لیندہ جاگدہ کمیں یہ سریر دا ایک حیثہ ہے ایک حیثہ ہے جڑا سی بجار دے وچ کم کرنا ہے جہاں کسے انہیں جمیدارہ کرنا ہے جہاں کسے انہیں نوکری کرنی ہے اتین ہی سے میں تو اڈینال سانج کرن دا یتن کرانگا ایک گل خیال رکھنا گروہ انگر دیب جی نے ایک سلوک کیا ہے انہ نے اٹھ پیران دی تھا تے سات پیران دا نام لے آئے انہ دے سلوک نے آپ جی بدوانو بیٹھے ہو تریڑ سلوک انہ دے اندے نے تے میں نوے سمہ ملے پیچھے میں تریڑ سلوکان دی بیاکیا کی تھی آپ جی سن دے رہے ہیں سات گروہ کہیں دے ستی پیری سات پہلا بہی ہے پڑے ہاں پاس سیکھ نے سات پیران بیچ کی کرنا ہے گروہ انگر دیب جی نے پوچھ لئے سات پیر کنے نے اکی کئی کئیٹے کیونکہ تین کئیٹے ہیں دا ایک پیر ہے سیکھ نے اکی کئی کئیٹے کی کرنا ہے یہ تھے اٹھما پیر گروہ انگر دیب جی نے بند کر دیتا ہو دا نائنے لیا جدکہ اٹھما ایک پیر ہے وہ اکی کئی کئیٹے ہیں دو بعد تین کئیٹے دا ہوندہ ہے وہ چھٹ دیتا بیچوں صرف اکی پیران دا نام لیا یہ اکی کئی کئیٹے سیکھنے کی کرنا ہے یہ دے بیچ ایک حصہ تے انہیں شریر نوے آرام بھی دینا ہے نیند لینی چھے ساتھ کئیٹے جنہیں کسی دی شریر دی سسٹم ہے ساؤن دا پھر انہیں کھانا پینا ہمیں اوہ دے بیچ آن دا ہے اوہ دے بیچ اپنے گریشت دے سبند بھی نے اوہ دے بیچ ساڑے کاروبار بھی نے بجار دے بیچ اسی بولنا چلنا ہمیں یہ سارا کو جو نا سات پیرا ہمیں چاہ گیا اوہ دے گروہ صاحب نے شبد بھرتیا کہیں دے سیکھن وہ دے سات تارن کرنا چاہی دے سات دیارت نے اوچہ آچرن اوچہ آچرن اوہ دے تارن کرے ایک ایک اگے گل کہیے تھوں تاک گل ختم نہیں کیونکہ اوچہ آچرن جیڑا ہے یہ دے توانو پوتھیاں بھی چو بھی مل جائے گا کتاب باں بھی چو جاں میں توانو دس دیاں گا بھی اچار پائی گرداز جی نے گلہ کہیا ہوں تس کوڑ کم آیا گرم تردہ گریبی آوے ہوں تس کوڑ کم آیا تھوڑا سمیں تھوڑا ہی کھاوے ہوں تس کوڑ کم آیا پر دربے نو ہتھنا لاؤوے ہوں تس کوڑ کم آیا پر ناری دے نیڑنا جاوے یہ ساریاں مریادہ میں توانو سمجھا دیاں گا جہاں ٹیکے بڑے نے جہاں تسی اپنے نیٹ دیکھ لے کرو تھے آجن گیر پر ایک گل خیال رکھنا ترم نو سکھنا ہے تے ترمیان دی صوبت بچ سکھیا جائے گا نہیں تے بلکل نہیں اگے بچن کیا ہے بہی ہے پڑے آن پاس یہ تھے پڑے آن دیارت تسی تیانل سننا شاید یہ تھے اسی گلتی کر گیا یہ تھے پڑے ہوئے کاؤن نے میں میں کسے کالج بچوں پڑھ کے آیا ہوں گا ہور بھی کوئی پڑھ سکتا ہے چنگی گل ہے اوہ پڑھائی صرف ایس واسطے ہے کہ جیڑا جیان تو انو ملیا دجے تک لے کے کے میں جانا ہے اکھر مل جاندے نے پڑھائی بچ ہو رو دے بچ کوج نہیں ہے یہ پڑھائی کےڑی یہ نو سمجھنا ہے پڑے آن دے کول بین آئے تے گروہ عمر داس جی دے بچن پٹانیوں نہ بارے بچن کہوں کہیں دے تے پڑے ہو ایک من ترے ہو ایک کر ایک پشانیوں یہ تھے پڑن دے ارث نے رب دی عبادت ہو دی بندگی جنہ نے اپنی اندر دی سلیٹ نو پڑھ لیا سیمرن دوارا رب دی یاد دوارا شبد دوارا اپنے آپ نو پڑھ لیا ہے تے نو انا دے کول بین ہی پائے گا نہیں تے کوئی دنیا دی فلاسپی تے نو گیانی نہیں بڑھا سکتی نہیں تے لکھ لکھ پڑھیا تیتا کڑھیا وہ پیک کیا دے ہی دکھ دیا سب کچھ ہے اور جدو صدہ نال گروہ نالک صاحب دے گال ہوئی میں نا اکی پیرا دے بچ سکھنے کی کرنا ہے میں او دے اوتے زور دے رہا کہ انہیں ایسے سریرا دی سنگت بچ رہنا ہے جڑے اندر نو پڑھن لگ پہنے یہ مڈ مول ہے سکھ دے سات پیرا دا یہ نو آپ جنے نوٹ کر لینا یہ دے اوتے تسی فر مطالعہ بھی کر لینا گروہ گرن صاحب جی دی بانی دے سیج پاٹھ میں چون وار وارے چیز اوبر کے سامنے آئے گی کہ گروہ سکھ نے اپنے اکی پیرا ویچ سنگت نو شد کرنا ہے بین کھلون نو ٹھیک کرنا ہے جے اوڈا بین کھلون ٹھیک نہیں تے سال بعد ایک سماغم جا گروہ پورو بنے اوڈا کج نہیں سوارنا اوڈی چو بھی کھنٹیاں دی جیڑی کمپنی ہے اوڈ شد دونی چاہی دیے اور اوڈ سنگت اس طرح دے لوکاں دی ہونا چاہی دیے جنہاں نے شبد نو پڑھ لیا ہے شبد نو کمائے ہے شبد نو جان لیا ہے وہ تھے کتاباں دی سنگت دی گلنے کی تی گئی وہ تھوں سکھیا نہیں جائے گا اور انہاں سات پیرا دے ویچ شب سنگت کرن دی گل گروہ صاحب نے بار بار کی تی جتوں صدہ کل گئے انہاں نے ایک سوال کیتا سی بھی تو آڈے سکھ دا آٹھ پیری جیون کے میں دا ہے جیڑا بیشا تسی آج لے آئے یہ بڑی خوشی دی گل ہے کہ گروہ نانک نو جیڑے سوال صدہ نے کیتے سنو وہ اسی نہیں کیتے انہاں پوچھے اسی بھی کیا تمہارا رہو تو آڈہ رہ کیے کیوں کر ساتھ لنگ آو پارے نال تورن والے آنو بیش کی دے ہوگے کیونکہ انہاں دا بیش سی سمادھی لونی انہاں دا حد بنی سی دسم دوارے تک جانا انہاں پوچھے ابھی دسم دوارے تو بینا کیون حضور نے کیا ٹھیک ہے مان دے ہو کے نہیں آج بھی ساڑے بیش دو راوانے کوجتے پرچار یہ کر دے بھی دسم دوارہ کھول آنگے انہ چر بیش سنت بنا دے آنگے سال بھی رکھے ہوئے نی تے جیڑے اسی اس راہ تے تورینی اسی کہنیا دسم دوارہ ہوندہ ہی کوئی نی گلنا دو میں ہی اُلج گئیا انہاں نے کیا ساڑھا تے کامے دسم دوارے تک جانا تُسے مان دے ہو حضور کہن دنے راہ بیچ آگیا تے ٹھیک ہے انہوں منھن دا سوال ہی نہیں میں رب نل سانج پونیے راہ بیچ کوئی سنگیت وججے تے چنگی گل نا وججے تاں ہی چنگی گل منھن تے نا منھن دا سوال ہی نہیں انہاں سی امرت سار آیاں جروری تھوڑی جلندر نو من کے آنا بھی مطہ ٹیک کے آنا بچو لنگ ہے آیاں جرور ہے انہوں نام ہی نہیں کیتا جا سکتا تھوڑے جیسی اپنے آپ پہ ویڑے نو تھوڑا جا کھلا کر لی یہ تاں چنگی گل رہ گی کٹھا جا کر دیتا اسی سکھ ترم نو دو جے ترم دی گل نو اسی وکھرا وکھرا توڑندہ جتن کیتا ہے خیال رکھو سکھے آماں وکھریانے شریر تے سارے ترمہ دے بندیاں دے اکو جے نے پانج تتا نالی سارے آنے دے شریر بنے نے سورج سارے آنوں اکو جا روشنی دے رہا ہے اکسیجن سارے آنوں اکو جی مل رہی ہے جدو تسی کسے آسپیٹل بچ دوائی لینڈ جان دے ہوتے ہو تھے دو جے ترمہ دے شریرہ نو وکھری تھوڑی کم کر دیئے بیا مسلمان واسطے انجیکشن ہے آہ ہندو واسطے اکو ہی لگ دے نے سارے ترم ایک نے تریکے وکھرے نے تاں انہ دا تریکہ سی اوٹھوں تک رکھے آیا انہوں نے پائی صاحب نے ایک گل کہی کہیں دے دوسرے ترمہ دے لوگ پانچ پانچ دن آدھے کیمپ لاؤ کے تسی وین دے ہو انہیں انہیں بڑے اڈمبر چلا رہے ہیں بڑے لوگ پر وہ آبیت ہوندے ہیں ہے انہاں کلکی چار کوئی پلانگیں ترنا ہے انہاں نے پر انہاں نے ساڑیاں چیزیں ورت لیاں تے اگے چلے گا ساڑے تو اسی سو گئے اسی انہاں چیزیں تو انکار ہی کر دیتا جدو جاپ دی گل ہوں دی اسی کہنے ہیں کرم کانڈ ہو گیا جاپنا جاپنا کرم کانڈ ہے جاد کے سکھی دا مول ایتھوں شروع ہوندہ ہے خیر میں بشے نو کھلا رہا نا کیونکہ آپ بدوان ہو ویسے تو میں کھلے بول دا ہوں نا تا سات پیران دی گل صدہ نے پوچھے تو اڈا را کیے تو اڈا سہارا کیے تو اڈا ادار کیے بیس کی اکا دے تے کھڑا سکھ ترم تو اڈا گرو سہیو نے جواب دیتا کہیں دے دو چیز جاتے ہیں گرو سنگت بانی بینا دو جی اوٹ نہیں ہے رائی ایک دے شبد ساڈا سہارا ہے ایک سنگت گرو دی ساڈا سہارا ہے اور سنگت دے ہیسے کئی نے پیڑ بھی اندھی ہے ویسے میں نے اوٹ تین چار ہیسیاں بیچ مند دا ہوں نا سنگت دا ایک ہیسے جتے بڑے سماغم ہوندے نے پر اوٹھے سارے جگیا سو تھوڑی ہوندے نے اوٹھے تے آپو اپنی نجر والے لوگ ہوندے نے سنگت دا دو جا ہیسے کے انہ دے وچوں جیڑے گرو کے شبد دی خوج والے گرسکھ نے پھر او ایک تھاں تے کٹھے ہو جانا پھر اونا دا ایک سمو بن جائے اونا دا ایک اکٹھ بن جائے اے دو جا ہیسے ہیں اونا وچوں چنے گئے نا اگلی کلاس بن گئی جو میں آپ بیٹھے ہو ایک سنگت دا ہیسے ہیں تو اڈے وچ جگیا سا ہے تُسے کوجھ کھوجے ہے کوجھ ہور کھوجنا چاہوں دے ہو پر تقریباً واپرے آئے ہیں بھی سارے کھوجی نے اوٹھے کر کے کھوجی آ جا رہے ہیں اس دائرے دے اندر پھر اے دے وچوں نجی جڑا سبند جڑ دا اوٹھے جا ہیسے ہیں جنہوں پائی گرداز جی نے کہا ایک سکھ دوئے ساد سنگ اٹھے جا ہیسے ہیں جنہوں گر سکھا دا نجی پیار پہ جاندہ ہے او کلے بے کے گل کر دینے اپنی دکانتے بھی کر سکتے اپنے کار وچ بھی کر سکتے اتنی سینے ساد سنگت دے نکاریاں نہیں پہلے نوں سماغماں نوں میں نکار نہیں رہا وہ چنگے نہیں کوج چیزیں ساڑے ترمدے بے چیسی آنے جنہوں اسی کرم کانڈ کہنے وہ نیمتا آرمک لوکاں واسطے جروری نہیں نہیں تے سکھ قوم دی گنتی بلکل نہ فری ختم ہو جائے گی جیسی کوالٹی تے بہتا جور دے دیتا نا بے شد آئی کھاڑ سا ہے بس جیڑے پچھے آجے شروع انہوں نہ دا کی کروگے وہ تا پھر جانگے نور میں لیے کل اور کتے جانا ہونا نے ہسی کم آگے جا تو تے کچھا پھلا ہے تے یاد رکھنا پھاڑ ہوئی پاک دے نے پہلاں کچھے ہوں دے نے لگ دیا سال تھوڑی پاک جان دے نے پھاڑ جدن ڈالی نوں لگ دے پہلاں پتے لگ دے نے پھر انہوں بور لگ دا ہے پھر انہوں کچھے پھاڑ ہوں دے نے پھر سہجے سہجے پاک دے اس کر کے ساڑے بچ کچھے پھلا نوں نال لین دی جیڑی بلتی ہے وہ تھوڑی جی ساڑے بچ کٹ گئی ہے ہسی کہنے ہاں جی گیان ہونا چاہی دے کی ہے جاؤ نہیں ہسی یہ دے بارے سرجیت نہیں ہوئے شک قوم دی نفری بہت ڈاؤن ہو گئی کدھی یہ دے پہ مانے پڑ کے بکھو ہوتاں ہوئیے کہ دوجہ لوگ ایک ایک آدمی دے پیچھے ہونا دا ایک ایک بندہ نجی طور تے کم کر ریا ہے ایک بندہ ایک تے کم کر ریا ہے انہوں کے میں پرباویت کرنا ہے ساڑا یہ سسٹم نہیں ہے ہسی آپ وہ اپنے سوارت بچ روجے ہوئے ہیں میرا یہ سوارت ہے کہ میں ہائی لٹ کے میں ہونا ہے میرا سوارت ہے تو تاک بھی سارے لوگ میں نوں جان کے بے لین جہاں میں کےڑے سماغ ماں تے جانا ہے کنہ تے میں نوں لاب ہے جہاں ہور ساڑا یہ سوارت ہے ہسی فیلاسپران دی دنیاں بچ بڑے تھا تے کمیں پہنچنا ہے آم بندے نڑ سوارت نہیں گروہ ارجان دیو جی جدن تتی تبیتے بیٹھے سان لہور دے لوگ بگاوت اٹھ گئی سی کیوں گروہ ارجان دیو جی چھوٹے چھوٹے لوگ کا نڑ سبند کر دے رہے جڑے دیاڑی کر دے سان ہونہ نو دوائیاں بند دے رہے خیر میں پھر اس وشی والی تران گروہ نانک صاحب نے کیا کہ ایک تے سنگت میرا بیش ہے جیڑا سکھ سنگت تو بار چلا جائے گا سکھی تو ٹوٹ جائے گا اور یہ تھوڑا جب پروگرام شروع بھی جنہی کو سما ملے گا گروہ صاحب جنہ چر یہ یتن کر رہے ہیں کہ ہر ایک پینڈ ویچ تے ہر ایک شہر دے گروہ سکھا نو پاوے اوہ کیڑی سنس تھا نر جڑے ہوئے نین انہ نو ایک ریلیشن دیتا جائے ایک تارہ جوڑ دیتی ہیں جان بھی کٹھے ہو کے تُسی اکاٹھ ویچ رو جے کوئی بیعہ شادی ہوں دا ہے تے تُسی گروہ سکھا دی پر مار کرو تھے گروہ سکے کٹھے ہون ہون شادی ہے شادی دے ہوتے بچارہ کلہ عمرتہ رہی ہے میں پرسویں گیا پٹے آلے دن ایک نوجوان دی شادی سی گرسکھ ہے انہیں کیا جی پہ بس نندکارج لے کے آگئے سماغم کرونا ہے کتھا کرنی ارداس چلو رشتے دارتا آئے پر وہ ایک کلہ رہ جاندہ ہے تارمک بندہ جدو ایک کلہ بھیندہ ہے اپنی برادری ویچ اکٹھ دے ویچ اپنے آپنوں میوس پر تیت کر دے مکلہ رہ گیا میرے نال دے تہنی کوئی نہیں او دے واسطے کی چاہی دے او دے واسطے ساڑے سبند چاہی دنے تارمک بندے آن دے جدو ایک تارمک بندے دا کوئی سما رو ہے کوئی شادی ہے تے او اپنے شہر دے پنٹ دے سارے تارمک لوکانو او تھے بھلائے اونا دے کٹھووے او تھے ترم دی چرچہ ہوئے تے جڑے لوکانے پھر شراب پی اٹارہ مارنیاں نے اونا دے سہرہ پہ نمی ہو جانگے کیونکہ پر بھاو پائے گا تے جو کلہ رہ گیا تے انہوں کہنگے بھی توں کنہ کچھ رڑیں گا باقی دے تے سارے ادھر توری پہنے سنگت ایک کڑا سی سیاں نے جنہ نے کمائیاں کیتیاں نے کہیں دے سکھ جنہ چر سنگت دی اوٹ بچ رہے گا بچیا رہے گا کلے دے بچ رہے گا جے سنگت چڑ کے بار تُریا گیا ماریا جائے گا ستی پیری سات پلا گروہ نانک صاحب نے اے اپدیش دیتا سدھا نے پچھے آسی تو اڈا رہ کیے کہیں دے اک تے شبدہ اوے آس گروہ بانی ایک سنگت اونا سریران دی جنہ دے بچ بانی ہے اے دے توں نا ڈرنامی کے تے گروہ بان جانگے جدو سریر دی گل ہوں دی نا سنو تھوڑی جی ایک اندر ساڑے ایک گل بٹھا دیتے گئے یہ بھی سریر جڑا ہے کہ تے گروہ دے ناڑ کوئی گل آگے کہ تے چوری نہ چلان لگ جائے بڑا خطرہ ہے گلتے میں کہہ رہے آسی بھی جڑا سسٹم دس پادشاہ یعنی برتیا ہے اوہ ہی سسٹم آج لیونا پہے گا جے تبدیلی لیونای ہے جو سسٹم ایک انچ بھی کٹ گیا کجھ نہیں ہوئے گا دس پادشاہ اندے وقت کی ہویا ہے بانی اوہ دوں میں گروہ سی شبد گروہ شورت تون چیلا دی گل گروہ نانک صاحب تے سمیں شروع ہو گئی سی اوہ دوں ہی اس پاکھ بچ شبد ہی گروہ سی گروہ عرجان دیو جی نے جدن پرکاش کیتا سوڑہ سو چارتوں چھے تک شے بچ شادت ہوئی دو سال منجے تے نہیں بچ ستے نہیں تُسی جان دیو بچ رہن دیو اجی بھی حکال تک صاحب تے تھلے آسندے اوہ چاہ درجے بھی بھی شوندے نے سنگت ویچ بھی تھلے بھینڈے رہے ہیں اے صد کردہ ہے کہ گروہ گرانت صاحب گروہ نانک صاحب تے گروہ سن شبد گروہ سی ایک ہیسہ اوہ ساڑے کڑا جہ ہے دو جہ ہیسہ جڑا ہے اوہ کیڑا ہے اوہ ہیسہ سی کے گروہ دو دے بچ سی دس پات شہنیاں دے بچ سن شریر بچ سن اوہ دا سنو آج حال اللہ بنا پیگاؤ کی ہے دو جہاں ایسہ ہو سی کیونکہ اوہ دو تے ایک دے سی گروہ نانک دے بجی شریر بچ نے گروہ ارگبین سہب نے گروہ گوبین سنگھ مہاراج نے جدن گرتا گدی دیتی یہ سسٹم بند کرتا بھی یہ نہیں اون ہوئے گا پر ایک گل پکی ہے بیلکل ہوئی سسٹم ساڑے کول آج بھی چاہید ہے جیو آج نہیں ساڑے کول اسی کمجور ہو جاواں گے جیڑا دس ہاں پاتشیاں دے وقت سی میں ایک چھوٹی جی گل تو انہوں کہہ دیا اناندپور صاحب دے نالو ہیم آچل بچوں ایک شکھ دا بینوں فون آیا کہ اندہ میں مسکین جی دی کتھا سن کے میں سکھی تارن کر لی ساڑے کاروچ کوئی سکھی نہیں سی امرت پان کر لیا ہے سارے کیسہ تاری ہو گئے کہیں دے میں سکھی نڑ بڑا پیار کیتا ہے پر میں اپنی بچی دی شادی کیتی ایک گر سکھاندے کاروچ یہ جان کے بھی یہ دیوتے نے یہ سمجھ کے پر جدو دو مہینے کہیں دے واپ یا تیرا پیا پھر پتا لگ دے وہ دجا جیون ٹھیک نہیں سی وہ لوب نڑ پر آیا سی کہیں دے دو مہینے بعد انبن شروع ہو گئی رشتہ ٹوٹ گیا بچی واپس آ گئی کنہ دکھ ہے میں کہا بھی یہ تیرا دکھ جرور بہت بڑا ہے میں ادھے نڑ سہمتا میں ادھے بارے کی کر سکنا میں ادھے دس جنہ کو میرے تو ایا جو کچھ میرا آڑ دوڑا کر سکے میں تیرا کرا دیا کہن لگا نہیں میں تو انو نہیں کہن دا کچھ کرو میں ایک گالی سانجی کرنی ہے میں کہا دسو کہن لگے میں امرت شکیہ ہے تو سی کہن دو امرت گرو گوبن سنگ دا ہے جے آج گرو گوبن سنگ ناندپور صاحب ہوندے تے میں سدھے جانا سی انہ کو اپنا دوکھ دسنا سی میں میرا حال کرو آج دسو کے دے کو جاوہاں میں جواب دےو ادھا ادھا جواب ساڑے کو نہیں ہے کیونکہ وہ سسٹم ساڑا کچھا ہو گیا جےڑا گرو کلگی تر پادشاہ نے کیا سی نا گرو گراند صاحب جی نو گرتا گدی تے دیتی ستارہ سو آٹھ وچ سوڑا سندھ لے انوے وچ امرت دین لگے ہیں کی کیا سی کہن لگے جو میں گرو نانک دیو جی نے گرو انگر دیو جی نو گرو بنایا سی میں آج خال سنو اس طرح بنا دیتا ہے دے دیتی سی گرتا گدی گرتا گدی برابر پنث نو تے گراند نو دیتی گئی ہے خیال رکھنا اے دے وچ گرو گراند صاحب نو چھٹے اونو باڑی گل نہیں ہوگی وہ پھر بھی سپریم نے کیونکہ پنث او ہے جیڑا گرو گراند دیتا بیار ہیں دا تھوڑا جا نیو پر جیڑے سنسار دے سوال نے او کون عل کرے گا ڈسکس کنے کرنی ہے نیجی تاورتے او دی گل دا میرے کل جواب نیسیوں نے کیا تسی کہیں دے گرو گوبن سنگ دا عمرتے میں کتھے جاوہاں ہیں ننند پر صاحب کنو کما جا کے دوکھا پنا پھر میں ہوئے کڑے اکڑا شبت جڑے اسی بول بول کے سکھ لینے میں کہا جی تسی جتے دار صاحب کل جاؤ کہیں دے جا آیاں سارے جتے داروں کل وہ کہیں دے جی اسی کی کریے ساڑے کل تے ٹائم ہی نہیں ساڑے کل تے وقت ہی نہیں ہے کون کرے گا نا چیز جاندہ پر باند او بندہ کی سمجھ دیو سکھی نل جڑیا رہے گا ٹوٹ جائے گا جرور جواب دے دے گا کیوں کیوں دا سوال حل نہیں ہے پاہ میں کے ایک حیثہ ہو رہے ہیں او تھوڑے لوگ نے جیڑے پرپا کریں دے نے او سنسار وچ باپردیاں کٹنا ہوا سکھی تو کچھے نہیں پہنے دے او بڑے تھوڑے نے او تھوڑے نے اس طرح دے بیان پر عام بندہ نہیں سوچے گا او کہے گا بھی میں سکھی تو بشواس کیتا سی او دا حل کون کرے گا دوڑا حیثہ دس پاس شہین دے وقت دا سی گرو دے بچ سی آج اسی ایک نو گرو کہہ نہیں سکتے دے گرو ہوئی نہیں سکتا پر جیڑا پنجاندی گل کی تھی گئی سی ہو بھی ساڑے بچوں کمجور پہ گئی گل جیڑی پنجاندی گل سی پنجاندے فیصلے نو کوئی بہت ہی اہمیت نہیں آجو دو چیزہ میں سانجیاں کر چکا گرو گرند صاحب شب دو دوں گرو سی دس پاس شہین دے وقت ایک گرو سیب دے دے اندرسن ایک طریقہ اور گرو سیب نے برتیاسی جیڑا بڑا جبردست ہے جیڑا آج کم دے سکتا ہے اوہ طریقہ سی کہ گرو نانک صاحب جتے گئے اوہ تھے انہوں نے گرمک تھا پہیا ہے ایتیاس بوڑ کے کہہ رہے ہیں اوہ تھے منجی دیتی ہے انہوں بٹھایا ہے کیونکہ دس چار دن رہے اوہ تھو ترن لگے سنگت نے کیا تسی چلے ہون دسو بعد بچ کون عل کرے گا حجور نے کیا ترمیشل ہے دو میں بقت سنگت کرنی کیلتن کرنا اوہ کہیں دے ٹھیک ہے کران گئی پر جیسی نجی طورتے کوئی گل کرنیوں کے دن عل تیاس دے وچ میں کوئی ادھارن دے دیا پٹنا صاحب تن ترن لکے سن سال سرے جوری دا نوکرسی پائی ادھرکا کہن لکے منجی لے کے آو بٹھا دیتا ہوتے تے نال کیا ادھرکا تن گرو نہیں گرو شبد ہے میں بھی مادیام ہی بنیا وچ پر تیری ڈیوٹی ہے میرے تو باد تو آر جی طورتے گرو باڑا کم کرنا ہے تو گرو نہیں جدن تو گرو بانگیا اوہ دن خارج ہو جائیں گا پر گرو باڑا کم اتیان رکھنا دو چیزانے سکھ گرو نہیں پر سکھ نو گرو باڑا کم کرنا ہی پائے گا نہیں تے قوم نو سمبے گا کون کون دے گا جوابیں نہ دے ہسی آپ کو اپنے سارے سوارتھ لائے کے بائے گئے جادیاں نے کہہ دیتا جی گرو صاحب نے پرمارتھ بند کر دیتا ہے دسنا نہیں تے دسنا کی دسے تے تاں جے کو سمجھاوے تے گل ہوئے کریے کہ یہ آپ کو مائے نہیں ہے اس لئے آج قوم دیاں دو اتراس دیاں نے ایک تاں گرمک دا پیس پاؤن والے جادے دوسرا گرمک دے نندیا کرن والے ہیں دی کمی نہیں تے تیسرے گرمک رہے بہت کٹ گئے وہ لک گئے چپ کر گئے وہ بول دے نہیں اتراس دی آج قوم دی جے شکھ قوم نو دیریاں وچ میں دیریاں نو سپسٹ کر دینا چاونا ڈیرے ڈیرے نہیں جیڑے گرمک دی وچار تارا نو من دینے ڈیریاں دی گل صرف ہوئے گی جیڑے لوگ گرمک دی بانی ورط کے اپنے آپنو گرمک دینے ڈیرہ باد میرے واسطے ڈیرہ باد ہوئی ہے پہ ہمیں اپنے سکھاندہ بھی ہوئے کوئی جیڑے گرمک دی سیدانت نو پاسے کر دینے جیسی ایک رسے نڑ ساریاں نو بنیا تے سربیکھن کرا کے بیکھ لے نا پھر جی میں کہیں دنے دو باپو تے بیٹا چوری کرن چلے سن تے انہاں کیا بھی کنے جنے ہیں انہیں کہیں ایک تے دو گیارہیں کہنا پہنا ہے تے دو جنے ہیں ایک کہنا پہنا بھی گیارہ جنے ہیں پھر تے آئی کام کرنا پہنا ہے جیسی ساریاں نو کہے تب منمت ہے منمتاں ہیں نے چیز سمیدے نال منمتاں بات جان دیاں نے پر ہر ایک چیز نو تھوڑا تھوڑا تراشیا جا سکتا ہے ویچار کیتی جا سکتی ہے انہاں نو سمجھ آکے کچھ چیزیں بند بھی کر رہیاں جا سکتی ہیں اے دا مطلب ہے نہیں انہاں نو بائی کٹ کر دیو گروہ صاحب تے مسید بیچ بھی چلے گئے انہاں نو کوئی فرق نہیں پیا کہیں دے پڑو نماز کھڑا ہو جانگا بیچ پر اسی جے میرے خیال تے مسید دیا گو سکھ لگ گیا دجھے دن کہنگے بھی انہوں برخواست کر دیو کٹڑ بہت ہو گئے ساڑے ویچ نرم مادہ جیڑا ہے گروہ کرپا کرے آ جائے کہ اسی دجھے دی گل جیڑی سانوں مافق نہیں ہوئی ہوں دی او بھی سن سکیے او دے ویچوں میں کوجھ نہ کوجھ لب سکتا ہے تے داس پادشین دے وقت تیسرا کونسیپٹ جیڑا سی اسی گرمکھ دی پدوی دے نی گروہ عمر داس جی نے بائی منجیاں دیتیاں بہتر پیڑے دیتے بیبیاں نویں ادکار دیتے تسی سکھی نو پرچارنا ہے او کیوں دیتے گروہ ہر سمیں ہر تھاں تے نہیں سی جا سکتے او تاں دیتے بھی کلے کلے بندے دے اوٹے ایک ایک پینڈ ویچ ایک ایک کار ویچ ایک ایک بندے نو وند کے کام دیتا جائے ترمدہ تے کرنا یہ تین چیزیں سن یہ ٹھیک ہے وہ مسند پر نالی پریشت ہوئی چیزیں تے پریشت ہوئی جاندیاں نے کوئی بڑی گل نہیں ہے ہندیاں نے پریشت جو میں تسی بندے ہونا جنہیں پول سنو نا دی جدن بندے نے جنہیں ہون پول بن رہے نے نالی لکھیا گیا ہے انجینئر نے لکھ دیتا بھے اے پول دو سو سال چلے گا او دا ایک نیم ہوندہ ہے بھے دو سو سال باد او نوں ٹا دینہ ہوندہ ہے جنہیں ہی سنسطھاماں بندیاں نے پکیاں نہیں ہوندیاں پکا شرف پندھ ہے وقت نالونا نوں توڑنا پہندہ اے نا دی منیاد میرے خیال بیچ اسی نبی سو سال تو باد نہیں کوئی بھی سنسطھا دیکھ لو پاہ میں مسند نے توڑنا پہ آگرو گوبین سنگھ نوں پر مسندہ دی پرتھا نوں توڑن دا ارثیں نے اسی بھی گرمک دی پد بھی خارج کر دیتی او رکھی بیچ شدانت رکھیا کیونکہ گرسکھا نوں وے کے گرسکھ بدنے نا توڑنا پہندہ ہے ہونو بھی اس طرح دیا سے نبی سال دیاں کوئی سنسطھاماں ہو گیاں نے جڑیاں ختم کرنواڑیاں نے او کم دیاں نہیں رہیاں جاؤنا نوں پان کے نویاں بڑھایا جائے جاؤنا دے وچو گند کڑیا جائے تبدیلی لیاں دی جائے جرورت ہے ہوتی کیونکہ یہ قدرت دا نیم ہے بھی کوئی بھی چیز لگا تار تاجی نہیں رہن دی ہوتی عمر ہون دی آر ایک چیز دی تا ایک آل میں سمید بیچ رہے کہ نو بیڑن دا یتن کراں جے اسی آج میں سمجھنا کہ جو کچھ اتھا گیان گرو گرن صاحب بیچ دیتا گیا ہے جنو سمجھنا ہے تے سانو دس پادشاہیاں دے وقت دے ایتین بیشے شبد گرو دے وقت دس گرو او دا جڑا بدل سی پانچ پیارے نیاج ساڑھے کور اور تیجے نمبر تے ویکتی گت سکھ ویکتی گت طورتے پرچار کر دے رہے سٹیجان لاکھے نہیں ویکتی گت طورتے اس کر کے اتین چیزان سانو وچارنیاں چاہی دیاں کام بیچ لے اوڑیاں اینا بیچوں ایک بھی کٹ گئی تے پھر وہ گل بن جائے گی بھی جے میں تیر فیس تھری فیس موٹر ہوں دی ایک ناوے آواز جرور ہوں دی پانی نہیں کٹ دی جیمیدار تو اڈے بیچو کچھ ہونگے جیڑی پانی کٹن والی موٹر ہے ٹیوبل ہے وہ تین فیس چل دی ایک نل نہیں جے ایک کٹ جائے آواز ہوں دی ہو دی لگ دا بھی چل رہی پانی نہیں کٹ دی اینا تینہ بیچوں تقریبا تقریبا ایک فیس بند ہے ہین دجے بھی کمجور کاربن لگ چکی شبدہ صدا تسی جرور دیتا ہے چار سو سالہ منعایا ہے بڑی چنگی گل ہے پر شبد نل جڑنا کے میں گرو گرن صاحب دے بیچ شبد نل جڑے ہوئے لوکان دیا اوستھاما کی بن دیا نے شبد نو جپنا کے میں ہے شبد نو کمونا کے میں ہے شبد نو چیندنا کے میں تیان کے میں کرنا ہے شبد نالک میں کے میں ہونا ہے ایس چیزیں دے ہوتے ساڑے کوڑ کوئی جواب بہتا جیدہ ہے اوہ دے ہوتے سٹڈی نہیں ہوئی تا سانو ایک تے اے تین چیزیں بیکھڑیاں پہنگیاں کہ جتھے اسی رہنے ہیں میں نہیں کہہ رہا میں گرمک دے پدوی تے تسی کےڑا دیرہ چنڈنا ہے اوہتھے جاؤ ٹھیک ہے اوہتھے بھی ہو سکتا ہے گرمک دا تسی کپڑیاں نل تول نہیں کر سکتے اوہ ڈیرے بیچ بھی ہو سکتا ہے اوہتھے اوہے چنگی گل جے اوہتھے نہیں تو اڈے بجار بیچ بھی ہو سکتا ہے کہ تے یونی برسٹی بیچ بھی ہو سکتا ہے اوہتھے اوہ دا جیون ہے نا اپنا تا اس طرح دے بندے نوں اوہتھوں دا علاقہ چون لوے اے جڑے گرمک پیارے نے اینا نوں گروہ نے سمرتھا دیتی ہے اینا نے گرمت نوں سمجھے جانے ہیں چنندہ مطلب وہ نوں کوئی سریر کو بشیستہ دینی نہیں یہ اوہتھے بستر بکھ رہے کی تے جان جاؤں نوں اچھے تھاں تے بٹھایا جائے جان چادر بشاہ جائے اے نہیں میں کہہ رہے آگا پر اوہ دی جمعہ باری بدا دیتی جائے ابھی تو اے کم تو اے نوں اکٹھے کرنا ہے سمجھے لنے یہ تین کنسپٹ نے ستین پہری ست پلا بھئیہ پڑے ہاں پاس تے گروہ ارجن دیو جی نے بھی فیصلہ کر دیتا جدو پہلا سارے کرم گنے پھر بعد بچ کیا پیارے ان بند ملن نہ جائی میں کیے کرم انے کا انہوں سی منمت میری عادت منمت دے ارث بڑے دور جان دے میں نہ کروں اوہ دے ترم نے ہندو ترم دے پاٹ پڑے اور بید بچارے نیوال پو ینگم سا دے پانچ جنا سے سنگ نہ چھٹکے ادھک اہم بودھ باندے پیارے ان بند ملن نہ جائی میں کیے کرم انے کا بڑا لمحہ شبت اسٹ پہ دیئے بعد بچ سکھ نے ارداس کی تی تسی کنڈم تے کر دیتا میں اے دے نڑ بھی نہیں ہونا اے دے نڑ بھی نہیں ہونا ہونے بھی دسوں بھی ہونا کا دے نڑ ہے اے گلو بڑی جروری ہے میں سمجھ نام بھی وقتے نو ایک خیال رکھنا چاہید ہے جدو ایک چیز نو کنڈم کردہ وہ دا بدل دے وے بھی کرنا کیے یہ تے کیا بھی یا نہیں کرنا میں چنڈی گھڑ بچ گردوارے بیچ ساں اگر بڑا لمحہ دیوار دے برابر بورڈ لکھے آیا بڑے کرما تو روکیا گیا سی جدے بچ گرو گراند صاحب جنے روکیا ہے ورت نہیں رکھنا ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا کئی گلہ تے ود کے کہہ دیتیاں گیاں جنہ دی جرورت نہیں سی ہے وہ روڑے پونڈ والی گلسی پر ہوا رہا ہوئے چاہے بڑیاں لکھیاں میں ساریاں پڑھ دا گیا تے پڑھ کے پچھوں اے لبیا بھی اس سجن نے جنہیں لکھے آئے بھی آت داس کام نہیں کرنے وہ جنہوں تو ویلا کر دیتا انہوں کسے کامتے لہ دے انہوں کرنا کی ہے وہ کچھ نہیں لکھیا کچھ بھی نہیں ہوتے میں پوچھے آج یہ کنے لکھیا کہیں دے پتہ نہیں کوئی یہ تھے دور نے کہتے ملنا چوندہ سے تا اوہ دی میں ہوتھے جنہیں کو بیاکیا ہوئی میں کہا بھی گروہ صاحب نے جے کچھ کمہ تو روکیا ہے میں پانی یہ در نہ بگاؤ کیوں بگا رہے ہو ارت دس ہوئے دے آرتی کیوں کر رہے ہو جے انہوں تو روکیا تو انہوں پچھے پھر کریے کی پھر انہوں نے نام نڑ جوڑ دیتا پھر ست گروہ نے کہہ دیتا سرب طرم میں سریشت طرم ہر کو نام جاپ نرمل کرم آ دو ہی کامنے میں دو کنٹے اور باؤ لما یہ کوئی بہت بڑی آئی نہیں ہوئے گی پر آپ پنگتی چنکی طرح اپنے ایک ڈرائنگ روم ویچ لکھ لینی سرب طرم میں سریشت طرم ہر کو نام جاپ ایک یہ ایک کو کرم ہے صرف جپنا جپنا پورا طرم نہیں طرم دا پنجا فیس دی حصہ ہے او دے تو بینا طرم ادور ہے شروعات ہی نہیں ہوں دی سکھ دے تے گرو دی ارمتہ بھی جاپتو ہی ہوں دی ہے پہلی بانی دا نام جاپ ہے تے سکھ دے جیون دی ارمتہ بھی جاپتو ہی ہوں دی ہے جپن تو بینا سکھ نہیں ہے پر جاپ سم پورن تا نہیں ہر کو نام جاپ اگے کیا نرمل کرم ہون جیڑے تُو بار کرم کرنے نا بجار بیچ سات پہرہ بیچ وہ نرمل ہونے چاہی دے نا بے ایمانی نہیں ہونے چاہی دیو دے بیچ ہے بڑا اوکھا ہون تُسی کب ہوگے کرم کڑے نہیں کر دے بڑے نے کرم کر کے ویکھ لے نا اب پیچھے ایک سجن نے کتھا سنیوں کہیں دے او دے بچ بشا اے آیا سی کہ بندے دی کرتوت جیڑی کرم کرتوت بیل بستھاری رام نام فل ہوا کرتوت پتے ہیں نا جیڑے اوکم کردہ ہے او پتے نے تے جیڑا ربدہ نام دارا سے او پھڑ باد بچ ملنا ہے او دے پیلس نے سارے او سجن دے تے پیلس سارے ہیں تے تو انو پتا ہے آج کل سکھ قوم ویا کے میں کر رہی تسی جان دیو بھئیو کہیں دے بیے تھے کھو جائے نا ہے بڑا اوکھا پھر کر کے ویکھنا ایک کوئی جب جی صاحب بہت ہے ٹکے گا اندر تا اے کمائی نو شد کرنا دو جائیسا ایک سنگت کرنی شد میں پیچھے کہے چکا ایک حصہ ہے دوسرا اپنی جیڑی کرت ہے اپنی جیڑی چیز نو برت رہا کر جیڑا سی پرشادہ شکریں او دے وچ ایمان داری ہونی چاہی دیئے او دے وچ چوڑ پریب نہیں ہونا چاہی دا جے دکان کرنے آیا تا او جنہ مل ہے او نہیں لینا او دے تو کٹ بھی نہیں لینا او دے تو زیادہ بھی نہیں لینا اے دے نال نال جے کوئی وائی کھیتی کر دا ہے او دے چانس کٹنے بھی بے مانی کر سکے اور کنے طریقے نہیں اور ایک سب تو بڑا طریقہ گروہ صاحب نے کیا دسواند کڑنا جے دسواند نہیں شکھ دا جیوان دورا یہ بھی ایک بڑی بڑی مریادہ ہے میں نالوں نالے نوں چیزیں نوں ترتیب بار کر دا جان دس پادشاہیاں دے وقت تین چیزیں سان اونا نوں اپنا اونا پہے گا دو جے نمبر تے سانوں گروہ ارجان دیو جی دا میں شبد کہہ رہا ساں پیارے انو بد ملن نا جائی میں کیے کرم انے کا سکھ نے پھر پوچھے ابھی کریے کی انو سکھ نے کرنا کیے پھر انہ نے گروہ نانک دی گل دورا دیتی ہر کیرت ساد سنگت ہے سر کرمن کے کرما اے دو چیزیں سکھ نے کرنی ہے ہر کیرت دا مطلب ابھی آس کرنا ہے نتنے مدہ شبدہ ابھی آس کرنا ہے ایک ساد سنگت جرور کرنی ہے کلے گیانتے یا شرط نہیں رہنا نہیں تا ہون سارے ترم کمپیوٹر بے چاہ گئے کسے دی سنگت دی لوڑ نہیں پر ساری عمر پٹک دے رہنا ہوتھو کجھ نہیں ملے گا شوائی پٹک نہ دے کٹ جائے گا اندر دو چیزیں دے دیتیاں میں تین ہی سے کہہ سان ایک ہے سات پیران دے اندر کمائی شود کرنی کرت شود ہوئے دو جاہ او دے وچ سنگت گر سکھان دی ہوئے اے دو چیزیں سات پیران وچ کرنیاں نے ہون میں تھوڑی جی سریر دی مریادہ دی گل کرا گروہ صاحب نے کہا سریر دے وچ من دے وچ باروں پردوشن آ رہا ہے او بھی تین ہی ٹیکن نہیں دین دا من کا سوتک لوب ہے وست پرائی کو اندہ یتن کرنا جیڑا اکھا رہی میں اندہ ہے من کا سوتک لوب ہے جی با سوتک کود جبان نل چوٹ بولنا اے بھی تین ہی اے دو تے پبندی لونی پہے گی چوٹ تو گریج کرنا پہے گا اکھی سوتک ویکھنا پر تری ہے پر تن روپ اکھا نال جیڑا دوسرا روپ گلت نجر نال گلت سوج نال دیکھنا ہے او تین ہی اس ستہ پیراں میں چو بند کرنا پہے گا اکھی سوتک ویکھنا پر تری ہے پر تن روپ کنی سوتک کن پہ لائے تو باری کھائے کننا نال اپنے ورودیاں دی نندیاں سنن دی بڑی عادتیں بھی بند کرنی پہے گی ہا جدہ وشہ ہے سکھ داٹھ پیر کے میدہ ہوئے اے چیزیں سکھ نوں اس اناد تک جان واسطے کرنیاں پہن گیاں کنی سوتک کن پہ لائے تو باری کھائے نانک ہنسا آدمی بد جم پر جائے اے پردوشن آرہے باروں ساڑے من دے اندر اکھاں کھچ رہی آنے کان کھچ رہے آنے جبان کھچ رہی ہے پھر سریر دا کرم میں پہلہ کہہ چکاں یہ دو اسے پورے ہو چکے نے ہون تیجہ جیڑا سنے رہی ہی سا اٹھ پیران دا سکھ دا دو میں پھر دو را دیاں کہ وہ ست پیران وچ پڑے پرشاندی سنگت کرنی جیڑے جڑے ہوئے لیں اور کرم شد کرنے امانداری والا کرم ہونا ہون انا ساریاں چیزیں دا جیڑا بے سے نوں میں بعد وچ ہون تو اڈنال سانجا کرنے جیڑے وچوں میں ساریاں چیزیں پیدا اڈیاں نے او ہے ستہ پیراں تو بینا اٹھ ماں پیر میں شروع بچ کے آسی گروہ انگر دیو جی نے کہا ستی پیری ست پڑا بھئی پڑیاں پاس او تھے پاپ پن بچاریاں کوڑے کٹے راس او تھے کوڑ دی چوٹ دی پونجی اندروں توپ دی جائے گی بیٹھے ہیں کوڑے کٹے راس پھر اٹھ میں پیر دی گل کی تھی ہون اٹھ میں بچ کی کرنا اے جیڑے ست پیر نے ساری مریادہ بڑے سارا کو جیدے بچ میند بڑا ہے ویخ کے کرنا پائے گا بودھی بچ آئے گی سوچنا پائے گا ویخ کے ترنا پائے گا جیدے ستے پیر گرو دی مط انسار نکل گئے او دا اٹھ میں پریم بچ بدل جائے گا انہوں کہیں دنے رب نرس نے انہوں اٹھ میں پیر سکھ دی پراپتی ہے او سکھ دا جاپتا پہ ہے او بڑا جروری او دے تو بینا اے دو کسے کام دینے خیال رکھنا جے دو ہے نا جیون بھی اچہ ہے اچرن بھی اچہ ہے میں توکوی پڑ دیاں ڈالوں ڈال اوہر کرتوت سگلی جم ڈانے جدوں جیڑا جم یعنی کے ترم ہے اوہ ہور ساریاں کرتوتا نو ڈان لا دیندہ ہے پروان نی کردہ پاوے تو کنہ چنگا بڑ جا جو مرجی کر لے گوبند پجن بین تیل نہیں ماننے انہیں بندگی تو بینا نہیں ماننے بندگی ترمدہ جروری ایسا ہے اس کر کے ستگرو نے بندگی نو تین حیثیاں بچ بندیا ہے میں تھوڑا جا انہوں سانجا کر دیاں گروہ عمرداز جی دیکھ پوڑی ہے اوہ کہیں دنے جے کو شکھ گروہ سیتی سانمکھ ہو بہے ہو بہے تاں سانمکھ شکھ کوئی جیوں رہے گروہ نہ لے گروہ کے چرن ہیر دیتے آئے ایک جپنا پہلا ہی سہ سکھی دا شکھ عمرد بیلے اٹھے گروہ رامداز جی نے تے سپسٹ کہا دیتا ہے گروہ ستگرو کا جو شکھ اکھائے وہ کی کرے یہ تھے لکھے ہویا ہے کہ شکھ دا اٹھ پیرا کے میں ہوئے گروہ رامداز جی نے سارے ہی دست دیتا ہے ساری بھی اکھیا کر دیتا ہے سو پلکے اٹھے ہر نام تیاب ہے جپے نہیں لکھیا تیاب ہے لکھیا ہے اوہ دے تو پہلا کوئی اشنان نہیں اوہ دے تو پہلا کوئی پانچ اشنان نہیں جدوں سکھنوں پہلی جا گئے اندھی پاہ میں وہ بستر تے لمبائی پہ آئے گروہ رامداز جی کہیں دے اوہ دے تیانویچ سب تو پہلا نام آنا چاہید ہے جڑا انہوں گروہ نے بخشیا ہے موہ پاہ میں نام ہی بولے ہو اوہ دے تیانویچ اوہ دے تون چلنی چاہیدی ہے تون میں تیانو تیانو میں جانے ہوں گرموکھ اکتھ کہانی سو پلکے اٹھے ہر نام تیاب ہے اودم کرے پلکے پرباتی اشنان کرے امر سر ناوے پھر سریرک تاورتے ہوئے اشنان کرے تے پھر شبت دوارہ اندر دا اشنان کرے دو طرح دے اشنان نے سکھی ویچا پھر چڑھا دیوش گروہ بانی گاو ہے بیندیاں اٹھ دیاں ہر نام تیاب ہے اے دا عارت کئی پلکے پہنے دے کوئی بڑے فون آئے کہیں دے بانی تاں پھر گروہ صاحب کہیں دے دن چڑھے پڑنی چاہی دیے جنہ چر سوچ نا چڑھے نا پڑیے نہیں یہ سا اس طرح دا کچھ نہیں اصل ویچ دن چڑھے بانی پڑن دی تاں گھل گروہ رامداز سچے پادشاہ نے کہتی ہے کہ بندہ ہر ایک چیز بچوں بہانہ پال لیں دا ہے جس ستے سی لیٹ ہو گیا انہ دن چڑھ گیا تے گروہ رامداز جی کہے گا نا دنے بانی نہیں پڑنی سارا دن اس بہانے نا کھنڈت کرن واسطے گروہ صاحب نے کہہ دیتا کہ امرت بیڑے پڑھ سکنا ہے تے امرت بیڑے پڑھ لائے پھر توں جے دن چڑھ گیا تے نا تاں اوٹھے پبندی کوئی نہیں بھی شورج چڑھ گیا تاں سویرے بانی پڑھنی ہے نہیں تے اس طرح ہو جائے گا بڑے ملنے کے تو آنوں بانی تو دور کرنو باڑے تاں اس ویلے تسیے پاٹھ نہیں کرنا انہاں نے کہا سارا دن پڑھ بانی تا پیار ہے نا تے پیار دا کوئی وقت تھوڑی ہے ماں بچے نو پیار کر دی جیڑے وقت مرجی کر دی توں جدو مرجی پڑھ توں جدو مرجی ویگرو ویگرو جاپو اہوے نا چکر بچ پیجیگ بھی ویگرو تینو چار واری کہا دیتا تے کدے کرم کانڈ ہو جائے گا نہیں وہ تے ماں تے پتر دا سبند ہے ایک سجن نے میں نوے سوال کر دیتا سی کیونکہ ایک میں بہنتی جرور کراں آپ جی وقتیں بھی پڑھے دکھیں سارے ہو میں سمجھ نام بھی گرو گراند صاحب جی دے سدان تاں دے اتے جدو اسی بولن ہے نا پہلی گالتے انہوں بڑا جے کو جب نوے گال کہنے یہ تے انہوں بڑا کوہ کے کہیے کیونکہ یہ کئی ہوئی کئیاں دے دماغ بے چو بے جاندی وہ ساری عمر ڈیسٹربرین دے جو ٹھیک نہ ہوئی تاں پہلہ انہوں چنگی طرح کوہ کھلے یہ بھی یہ سارے گرو گراند صاحب دے شبدان دے ناڑ میڑ بھی کھان دیئے کہ کتے اے دو چار شبدان دے بچوں نکلی ہوئی گال ہے تاں او دا تیان لکھنا چاہی دا کیونکہ ایک اس طرح دی تھا سانو گرو نے دیتی ہے کہ تو اسی جو کچھ بول دیتا کہیاں تک چلا جنا ہے انہوں نے پکا کر لینا تاں او تھے انہوں نے کہہ دیتا بھی یہ وار وار کہنے کرم کانڈ ہو جائے گا جے تُسی بے گرو ایک تو دو باری کہہ دیتا میں کیا پھر تُسی کی کر دیو کہیں دے شویرے اٹھ کے ایک باری کہی دا باس میں کیا پھر جے کہنے تمہیں بچنا ہے تے ایک طریقہ اور بڑا بڑی ہے اکو باری کہو سال بچ تے دو جے دن کہہ دیو جیڑا کل کیا سی واج بھی ہے کرنا کچھ نہیں نا تاں او ایک ایسے چکر میں کیا بھی تُسی اپنی ماتا نو پوچھ کے آو تُسی بچے رہ ہو گئے تاں جنمتوں لے کے اٹھ دس سال تک تے آج تک کنی ہجار باری اپنی ماں نو ماں کیا ہے کہنے لگائے تے گنتی کوئی نہیں ہو سکتی ہجارہ باری کہہ دیتا ہے اے سبند کسے گنتی نل سبند اتنے ہی ہے یہ پیار دا سبند ہے تاں اے نو گروہ صاحب نے بار بار کہنے واسطے کیا ہے سیکھ دے ادی آتم جیوان دا جیڑا انہیں چووی کئیٹیاں ویچ جیونا ہے انہیں اپنے چووی کئیٹیاں دا دسمہ ہی سا دسمہ دے جنو کہنے دے نو او شرپ تے شرپ اس ہی سے نو پربل کرنواستے برتنا ہے جیڑا سکھی دی جاڑا ہے چووی کئیٹیاں دا دسمہ ہی سا کریب کریب ٹائی کئیٹے بن دے نو او اس ٹائی کئیٹے ویچ تُسی پہلا جے امرتاریو تے پانچ سنگان دا دیتا ہو یا نتنیم کر سک دے او دے تو بعد جیڑا انہ تو انہوں اپدیش دیتا ہے اپدیش گروہ ہر ہر جاپ جاپ ہے سب کلوک پاپ دوکھ لے جاو ہے او دا تُسی ابھی آس کر سک دے او اکو باری جروری نہیں تو اڈے کام دے انسار او دے حیثے کیتے جا سک دے بکھرا بکھرا کیتا جا سک دے شام دی رہ راس ہے سویلا صاحب ہے پر ٹائی کئیٹے سکھ دا پرسنی نتنیم ہونا چاہی دا ہے اٹھ پیران دے بچ چوبی کئیٹے آ دے بچوں او کسے ہور کیرتن سماگ منال سبند اتنا ہوئے بھی میں دو کئیٹے پھلانی سماگم بچ رہاں دو کئیٹے اوٹھے کیرتن سنے آئے ایک کئیٹا لنگر شکے آئے ایک کئیٹا پرباد پھر ہی بچ گیاں اے سنگتی ترم نے ایک سکھ دا سکشی اپنا نجی ہونا چاہی دا تا آٹھ پیران دا ایک اے ترم ہے کہ اوٹھائی کئیٹے نتنیم نو اپنے جیون مجھ کرے تے شبت دا عبیاس کرے اوہ کمیں کرنا ہو جہوں جہوں تسی کروگے کیونکہ اوہ گلہ ہیں نیا لمیاں نے کہ اوہ بہت جہ میں کچھ گلہ کہے دیاں گا تے کئی گلہ تو اڑے مانوچ اڑیاں رہ جانگی اوہ دے کوئی عرص نہیں نکلنے پر پھر بھی موٹے طورتے گروہ صاحب نے جیڑا سکھ سادنا دا شروپ دیتا ہے اوہ اے ہے کہ سکھ اس شبد دی وار وار جاپ کرے جیڑا انہوں گروہ نے دیتا ہے وار وار انہوں جپے تے جدوں جپے ہو دو انہوں اس شبد نوی پیار کرے اس شبد نوی سنے تے او دا اتیان کرے میں چھوٹا جا ایک ادارن دے دیاں گروہ عمر داس جی کند نے کہ کہے نانک سنو سنتو شبد ترو پیارو شبد نو پیار کرنا ہے اور کسی چیز نو نے اور سادنا مچ کچھ بھی نہیں ہے ہسی کم آگے شبد نو پیار کے میں کریے شبد دے کئی شروپ نے ویسے بڑا میں تاہی کیا سی بھی شبد گروہ دی سکھ قوم پچھے تورنوالی ہے پر شبد گروہ نو چینیاں تے پہچانیاں بڑا کٹ گیا ہے شبد گروہ کی ہے جہاں ایک اسی کہہ دینے ہیں انہوں کھولنا نہیں چاہیدہ اسی نہیں کھولنا گے پھر کب ہوگے فلانہ رادہ سوامی بڑ گیا انہیں بڑ نہیں ہیں وہ تاہیک ایک تو انہوں پر کہن گے نا بھی چاندن دکھا دیاں گے یہ کر دیاں گے دن میں اٹھی لگنے پھر سکھ کی کرے گا پٹک جائے گا تاہ شبد چار پانچ روپ نے ایک شبد دا اکھری روپ ہے جنہوں جب جی سہ بچ کہن دے اکھری نام اکھراں والا جیڑا تو اڈے سامنے لکھیا گیا تسی انہوں اینہ اکھا نلویک بھی سک دے پائیسہ پائی بیر سنگھ تو اڈے تھے ہوئے نے انہوں نے ارامب ارامب وچہ سکھ جگیا سو واسطے ایوی طریقہ دا سیا جی تیرا من نہیں ٹک دا تاہ توں اکھراں والے نام دا تیان کر لے لگا تار نہ کریں تھوڑے دن کر پورا نہیں ہے پہلا ہے اکھری نام دوسرا ہے شابدک نام شبد نل جڑیا ہویا نام شبد دے ارث اکھر نہیں ہندے شبد دے ارث ہندے نے آواز ساؤنڈ جڑی ہے جدوں تم وہ شبد بولنا ہے اس شبد دے وچہ تیرا تیان رہنا چاہید ہے یہ دوجہ نام دا حصہ ہے پھر تیجہ ہے وچہ تارہ دا نام جنو بندہ دماغ بچ سوچ دا ہے وہ رپیٹنگ ہو جاندہ دماغ بچ کئی گرمک ہے بھی کہیں دے سنے گئے ہیں ہون ساٹھے اندر نام چلی جاندہ کیوں؟ کہیں دے جدوں سونے آدھوں میں نام چل دا ہے وہ لگا تارہ اصل بچوں نام نہیں ہوں دا وہ بندے دے دماغ دا ایک سسٹم میں جڑی چیز نو جادہ جاپ دا وہ دے رپیٹنگ وہ دے اتے ور دی موڑ کے پر نال یوں نہ دا ہے کہ بھی شکایت ہوئے گی کہ من بڑا کالا پہندہ تے گصہ ہوں دا ہے تو اڑے بچ بھی کچھ ہوں گے یہ تھے جڑا سکھ جگیا سو اڑیا ہوئے گا نا انہوں کروڈ جادے آوے گا وہ چڑچڑا بہت ہو جائے گا کیونکہ انہیں ایک ایسے موڑ تے بہتا سمال لگا دیتا ہے جتے انہوں رکنا نہیں سی چاہیدہ جی میں تُسسی پرشادہ پکاؤں دے نا تے اوڑی ہادہ ہے بھی کنہ کو گرم کرنا ہے جی انہوں جادہ چر رکھ لیا تے سڑ جائے گا اس لئے میں تاں کہنا بھی اس راتے ساد سنگت دی اتی جرورت ہے نہیں تے کتی نہ کتے کھڑا ہو جائے گا منوک گلد کرے گا انہوں کہیں دے دماغ دی روپیٹنگ وہ چڑچڑا کر دے گی جادہ کرے گا منوک کروڈ بچ آ جائے گا اوڑی باشنا میں بہت سک دیے اوڑی بچ ہنکار بھی جادے ہو سکتا ہے وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے ابھی میرے تو بینا اور بندہ کوئی تارمک ہے ہی نہیں یہ بھی کہہ سکتا ہے اوڑے تو اگلا جڑا طریقہ ہے اوڑھر تیان دینا انہوں گروہ سہیب نے کیا ہے ہردے نام تے آئیو کارو بیٹھے گروہ تے آئیو پیار دا نام پیار وچ پکارنا وہ تھے شبد نہیں بچ دے وہ ہردے دا نام ہے وہ پاو آتمک نام ہے وہ تھے صرف پیار گوجدہ ہے جو میں ایک بچہ اپنی ماں نو چیتے کر دے انہوں اوڑوں ماں نہیں کہیں دا صرف اوڑے اندر ایک پاو بنے آ رہی دا ہے یہ نو گروہ عمر داست جی نے کیا گر کے چرن ہردے تے آئے یہ گلہ میں موٹی ہی کماں گا کیونکہ سچ اے ہے کوئی کرے گا تے ہوگے گا نہیں تے بیلکل سمجھ بیچ نہیں آئے گا سچائی ہے یہ دی کتاب نہ چھپنا کوئی کٹھا کر کے ایک خیال رکھنا یہ صرف واپرن واسطے ہے اور اے اس بندے نال سبندی تو ان واسطے ہے جیڑا منوکھے کرنا چاہوں دا میں پھر بھی تھوڑا جا تو اڑنا کھلا کر رہے ہیں جنہاں کیونکہ میری ایک سوچ ہے ایک تے اندنے سنساری بندے کنجوس میں چار پیسے کول آگیا اوڑنا کسے کول جان ایک تارمک بھی کنجوس نے بندے وہ کہیں دے جیڑی گلدہ پتہ لگ گیا نا پرگٹ نہیں کرنی یہاں میرا نہیں سی کہیں دے وہ نا نیتے مور لالی نا بھی اپنے ہیں یہ تھے کسے چو چیز دی مور نہیں لگ دی سکندر دی بھی نہیں لگی یہ تھے لکمان دی بھی مور نہیں لگی یہ تھے جنہوں چار وید کنٹسن رامن دی مورو دی بھی کوئی نہیں لگی یہ ساڑا پرم ہی ہے مور نہیں ہے تھی لگ دی کسے دی وہ دے کول ہے سسٹم مور ایک منٹ لاؤں دا پٹن لگیا سب کچھ سماپت کر دین تا اے گروہ عمر داس جی نے کیا کہیں دے گروہ کے چرن ہیر دیتے آئے اے دے توں اگہ انتر آت میں سمالے او تھے بندے دا مانو میں کام نہیں کردہ مان او تھے بچ دے ہی نہیں ایوں کہلو ماندہ ایک شد سروپ تھوڑا جا انش ہی خبر دیندہ ہے کہ میں اس دشاہ نو جیڑی دشاہ دے وچ گر سکھ مانتوں بھی پار چلے جاندے نے پیر بدو شاہ نے گروہ گومن سنگھ مہاراج نو پچھے اسی پہنٹا سا ہے چیلے نال بڑے سن ڈیرہ بڑا بڑا سی چنگے بندے سن حجور نے کول بٹھا لیا تے کربانی بھی انہیں بڑی کیتی سی اپا ہاں تے ویسے لیبل لیا سکھی دا کربانی اسی نہیں کیتی کوئی کربانی بڑی کیتی انہوں نے انہوں نے پچھے مہاراج میں تو اڈینا کلہ گل کرنا چھو نا حجور نے کیا کوئی گل نہیں جاندے سن جڑا بندہ تھوڑا جا بڑے لیبل تے آجاندہ اوڈی ایک مجبوری ہو جاندی او آم بندے کو گل نہیں کر سکتا یہ سچ بھی ہے یہ تُسی بھی جان دیو اسی بھی چنگی طرح جاننے ہیں کئی ایسے ایسے بڑے بندے نے جنہوں نے تُسی ہار پاپا کے انہیں بڑے کر دیتا بھی وہ بڑے ہیں نہیں پر وہ انہیں بڑے الانے گئے نے کہ انہیں یہ بھی نہیں دس سکتے بھی اسی بڑے ہیں کوئی نہیں انہوں نے کہنے ہی پائے گا مرن تک بھی اسی بڑے ہیں ہے کچھ نہیں ہونا کوئی کیونکہ او لوکا نے ایسی پالش کیتی ہونا انہوں بھی بچارے لون جوگے بھی کوئی نہیں ہے ہے نہیں پر ایک انہ اماندار بندہ ہوئے گا پیر بدو شاہ جدے پچھے سات سو مرید کوڑے لے کے کھڑا ہے سات سو بندہ ساتے پچھے تے پانچ سات ہون کے پاس اس تو زیادہ نہیں ہے سات سو بندہ ہے بڑا بڑا ڈیرہ چالدہ ہے پھر بھی چوک گیا کہن لگا مارا جی سات گروہ نے کیا فقیر جی تو سیدھے بڑے بڑے کہن لگے مارا جی کہیں دینے بڑے میں ہے کوئی نہیں دستگیر نے میں یہ کہا دیتا سی گروہ نانک صاحب نو اگے ماں کر کے کیا سی مارا جی دست گیر دے ارث نے دست دے ارث نے ہتھ گیر دے ارث نے فڑ نبالا لوکی میں نو کہن لگ پہنے دست گیر دست گیر دا مطلب لوکاں دا ہاتھ فڑ کے خدا دے اتھ بچ پڑاؤنوارا تے گروہ نانک صاحب کہیں دنو میرے اگے ہاتھ کی کرنے کہن لگا لوکاں دے اتھ فڑ کے دے اگے میرا بھی فڑا دے اگے تسی میرے دست گیر ہو تسی میرا اتھ فڑ ایمان دارسانے بندے پیر بدو شاہ نے کہا ہمارا آج گل کے دے اڑی ہوئی ہے کی اڑی ہے سب کچھ تے ہندہ ہے تسی بول بھی دین دے ہو پورا بھی ہو جاندہ ہے یہ بھی باپر جاندہ ہے یہ نو سنت دائی نہ سمجھنا تسی بول بھی بڑے چنگا لین دے ہو لکھیا بھی ہے کچھ کہیں دے ہاں بہت کچھ لکھیا ہے من دینے لوک کہیں دے وہ سارا کچھ ہی چنگا ہے پر اس سارے کچھ نہ لو ایک ہور چیز چنگی ہے وہ کی ہے وہ نانک کے کرکے وال نام او تو تک گئے ہو کہن لگے نہیں نام دے ارت کی نے او دی آخری دشا کی ہے جنہوں گروہ عمرداز جی کہیں دے ساچ نام ادار میرا جن پکھا سب گمائیاں کر شانت سکھ من آئے وسیا جن اچھا سب پجائیاں نام دا او روپ پرگٹ ہو گیا ہے کی لچن نے او بندہ پکھا بیٹھا ہوئے گا تے کہے گا رجیہ ہوئے گا انہوں ہاتھ کڑی لگی ہوئے گی تے لوگ کہن گے توں گلام ہیں او کہے گا کون کہیں دے گلام ہے اسی دے آجا دا تسی بیکھے یہا تھوڑے دن ہوئے گا او نے اتھکڑیاں دی پرواہ سمجھ دے نا اونا دی کوئی گلامی ہے اونا دا اپنے دیشے پیر بدو شاہ نے کیا کھونک اندر دی ٹھنڈ دے ہو تے ساتھ گروہ نے ایک طریقہ میں کہہ رہے آسا کہے کس محبتی کرانگا گروہ عمرداز جی کہیں دے انتر آتم ہے سمالے آتم دا نام کی ہے وہ کیڑا ہے گروہ گومن سنگھ مہاراج نے کہا پیر جی پہلا نماز پڑھ دے رہے ہو رسنا نل وہ شریر دا ترمسی پھر پڑھ دے رہے ہو بچاراں ویچو وہ بچاراں دا ترمسی پھر پڑھ دے رہے ہو پیار نل کدھی کدھی پانی میں لے کے اندازی اکھاں ویچ کہنے لگے ہو ہردے دا ترمسی اس نام ویچ سارے سادن برتے گئے نے ہون پیر جی او نام کم کرے گا جدے ویچ کوئی سادن نے جتے نام ہی نام جو پہندا ہے بندہ اتھے رہی دہی نے انہوں کہیں جنے شبد دوارہ شبد دی کھوج کرنے پہلا جپنا پھر پریم بیچ اونا پھر او دے توں بعد پریم کرن باڑا اس شبد دے ویچ لین دا جائے مٹ دا جائے او دے ویچ کوڑ دا جائے جو میں آٹے ویچ لون کوڑ دا ہے سہجے سہجے شبد ہی شبد نوں جاپ دا ہے جنہوں پہی گرداز جی نے کیا ہے کہ ایک بار ست گر منتر سیمرن ماتر یہ پہی شبد دے بچنے نا یہ گر منتر دی گل کیتی جا رہی ہے نا تے منتر تاہی کیا اسی منتر ہے منتر دے ارتھنے جڑی چیز دو رائی جان دی ہے من کر نہیں ہو سکتے اسی اس تو ایک بار ست گر منتر سیمرن باتر سیمرن تاہیں باروں بار گرہیت ہے ہن سکھ نہیں کر دا گروہ ہی او دے اندر آپ ہی کری جا رہے ہیں جو پائی جا رہے ہیں جنو بسنت دی بار دے وچھ کہن دے نے جدن اے گروہ دی کرپا ہو جائے کہ پنجے بد دے مہاں بلی کر سچا ٹوہا اپنے چرن جپاین وچھ دے کھڑوہا ہون سیرتے کھڑو کے آپ کرا رہے ہیں بکار نہیں پھٹک دے او تھے اے او دشا ہے ہنو کہن دے تیجہ آتما دا نام دسواند ہے سمیدہ ٹائی کا انٹیاں وچھ گرسک کرتویوں نے کرنی ہے کوئی بہتہ لمحانی سچ اے ہے آدمی جنو کرنا چاہوں دا انو کاری لیندہ ہے جنو نہیں کرنا چاہوں دا وہ قدی نہیں ہوں دا تھکاوٹ ہو جائے گی میں جدو بدیش دے سکھا والو ویخنا ویخنا کئینا تانا ہے تُسی کنے بڑے اینا کم اونا وچھ فون بھی نہیں سن سکتے انہیں تُسی فون لائکے بکھو کامیاب کے انہوں لوگ پدارت وچھ کمیں بعد گیا گیا او کم وچھ فون نے چکڑ گیا اسی ترم وچھ بھی فون سننے کمیں ہوئے گا کم اسی کہنے پدارت دے تورتے بڑے اگے بعد گیا بڑے نہیں ہونا نہیں اوہ کم کر دے اوہ دے اوتے منت کر رہے ہیں اوہ کہنے گے نہیں ایک بندینال سمپر کرنا ہے تین تین دن لگنگے میسیج دے تاہو گل کرے گا گو اینے رجی ہوئے نے تی ساڑھا تے میں ویخیا بھی تابیہ بیٹھی ایک سنگھ فون سن رہا سی حد ہو گئی احمدہ باد میں ہونے گیا اوہ تھے ایک بہت بڑا سنکٹ بن گیا کہ اندے کی کریے اکھنڈ پاڑ صاحب رکھیا تے پھون آ گیا آلے دو آلے بیخ کے پھون چکلیا بچ کہیں دے جی میں اکھا نال پڑی رہا ہوں آئی در پھون سن رہا ہوں کہیں دے اندے کی کری میں بھی یہ تے ہون پرت کے گروہ اور کی ہے جدو بندہ ایک ہی کم کر سکتا جہاں پاڑ سنے گا جب ہی اسی کتھا دے بچ گھٹکے لے گیا کہ بانی پڑ دے انہیں کمیں کرے گا تاں میرے سمجھ بے چاہے کہ ساڑا ملک آل سی بہت ہو گیا اسی کرنا کو جنہیں چاہوں دے بڑھنا بہت کو جنہیں تاں یہ گروہ کرپا کرے یہ ایک پیر جیڑا ہے ٹائی تین کا انٹے دا یہ دے وچ تسی او کرو جیڑا تو انہوں گرمت نے کیا ہے میں نہیں کما گا تو انہوں کو انہوں جپو جرور یہ جپن وچ بتاؤ اکھ بند کر کے جپی جانا کوئی کچھ کب ہے چھڑنا نہیں ہے سمجھ یہ دے ریجلٹ بھی نہیں لبنے بھی کی ہونگے نہ ہو بھی کچھ کرنا ہی ہے بس کیونکہ جنہ چر ریجلٹ دی اچھا رکھو گے ہونا چر ہوئے گا کچھ نہیں صرف کرنا ہے تا یہ اٹھما پیر ہے کرندہ اور ست پیر جیڑے نے وہ اس ایک پیر نو ہینڈل کر دینے جنہیں جیادہ جنہ اند لینے انہیں اپنے ست پیر ٹھیک کرے ست پیر جنہیں ٹھیک ہونگے وہ ایک پیر دے اتھے پریشامہ پاؤنگے پریشر پاؤنگے انہیں شد ہو جائے گا انہیں ٹک جائے گا انہیں اندیت ہو جائے گا تے جے انہیں ست پیرہ ویچ سیریل ہوئی بکھنا ہے اے در کہنا بھی راس بھی آوے کوئی انہیں ساری عمر کر دے رو اہوے سمانہ خراب کرنا انہوں ٹھیک کرنا پہے گا اور انہیں ست پیرہ ویچ ایک اور بھی گروہ سہم نے خیال کیتا کہنے لگے کہ یہ بھی دور آ دیں چنگے کم لگے ہیں پر اپنے اپنے چنگا نہ سمجھیں بہتا اے تک جرور پڑیا کر کبیر سب تے ہم برے ہم تج پلو سب کوئے جن ایسا کر بوجیا میت ہمارا سوئے جے ہو سکے انہوں روز بولیا جائے نانک نام چڑ دی کلا تیرے پانے سربات دا پڑا سدھے لفظہ میں چھ بولیا جائے جیڑے لوک میرا برا سوچ دینے انہوں نے بھی پڑا ہوئے کہ لینہ دا سواری کم دائے گا جیڑے لوک میرا نقصان کرنا چون دے انہوں نے کم چل جائے ہون دے باستی ارداز کرنی پھر بیکھنا کر کے یہ ہندہ تاہی نہیں کہ تے چور بہت بیٹھے نے اندر اندروں سارا کچھ کھائی جا رہے ہیں ایک باری بولنا چاہیے دا سارے بولو جیڑے لوک میرا برا کر دینے انہوں نے بھی پڑا ہوئے جیڑے لوک میرا نقصان کرنا چون دینے انہوں نے کوئی نقصان نہ ہوئے ایک گروہ کی مت ہے فریدہ برے دا پلا کر ایک گسہ منڈ نہ ہڑایا دی جیڑی پر کریا ہے انہوں ست پیراں ویچ جنہاں گوڑا کر دیاں گے پرت کے فون نہیں کرنا پائے گا منڈ نہیں ٹک دا بہندیاں سار ٹکے گا جے اے شد نہ ہویا ہوتھیں نہیں ٹکے گا کوئی تیان نہیں کام دے گا اے میں نا بھی دوں تیان لاؤں دے رہنا کچھ نہیں ہوں دا ٹھیک ہے شریر دے کچھ طریقے نے میں بھی تو انہوں دس دیاں گا تیان ڈیڈ ہو جائے گا شد نہیں ہوئے گا ہو سکتا ہے آتو سی کہیں دے پھلانے دا تیان پانچ دنہ دے کمپ ویچ کھلو گیا روک گیا روکی ہے یہ ہے روکن دے کی عرطنے گروہ صاحب نے کیا تیان شد ہونا چہیدہ سنیاں لاؤں گیا سیج تیان سواد تائیں اپے لگے لا نا اسنو اپنے آپ لگن دے پرب کا سمرن من کی مل جائے جدن من دی میل ویچوں نکل گئی تیان لاؤں نی پینا تیان کڑنا اوکھا ہو جانا ہے لوک آ کے ہلون کے بھی سوڑا توڑ دے ان کے تھے بیٹھا ہوئے ہیں او ایک پیر ستا نو کے ارن لاؤں گ پیگا کہ اردہ گروہ مکھا دے جیون ویچ انہوں کم کرن تو روک دے کبیر صاحب دا جیون پڑھ کے ویخ لو لوگ کم دے کے جان دے سن بیچے پیارن دا سی تکینل کرونا پہن دا سی آکے شد جیون سی صاف سی اس لئے جیڑا اے ہی ستن نے میں سانجے کر دیتے جنہیں کو میں نو پتا لگا ہے ایک دسمند پر وہ ست پیر جیڑے ننال کم دین گے جدوں بھی کوئی گول کر دا ہے حاکی دا پلیئر نام اک دے ہندہ ہے میں انہیں گول کیتا ہے پر وہ دی بیک تے دس ہور کھڑے ہندے نے جنہیں نے وہ جیڑی گیند ہے ڈیو بیچ لیا دیئے کلہ نہیں کر سکتا کلہ اٹھویں پیر دا جب تاپ نہیں سوار سکے گا جنہ چر ست پیران دی سپورٹ نہ ملی وہ شد نہ ہوئے اس کر کے دے تو بد ہور کیند دی لوڑ نہیں تو اسی ویسے بہت سارے پڑے لکھے گرمک پیارے بیٹھے ہو بڑا من خوش ہوئے درشن کر کے سارے ہاں دے تے بہت سونا اوپرہ اللہ آپ جی نے کیتا ہے اور جنہ کو گروہ رامدہ ستھے پادشاہ جی نے شبد بخشے نے صدا صدا جا ایک لفظ جتن کیتا ہے تو اڈینل سانجا کرندہ ان اگلا پروگرام پائی صاحب جی آپ جنہوں دسن کے سارے ہاں دا بہت بہت تانواد واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح ہے موسیقی